آج ساون کا دوسرا سوموار ہے ایسے میں بھکتوں کی لائن لگی ہوئی ہے من کامشور مندر میں اس وقت ہم موجود ہیں آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر صبح سے چار بجے سے جو بھکت ہیں وہ لائن لگائے ہوئے ہیں اور بابا کے درشن کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں لگتار یہ سلسلہ جاری ہے اور لگ بھگ ایک کلومیٹر دور تک اس طرح کی لائن جو ہے وہ لگی ہوئی نظر آئے گی صبح سے لے کر ابھی تک ہزاروں لوگ درشن کرنے کو آ چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے آپ کو تصویریں دکھائیں گے کہ لوگ ہاتھوں میں گنگا جل اور ساتھ میں پرساد جو دودھ ہے وہ یہ سب بھولے نات کا ابھی شیک کرنے کے لیے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ مندر کو بھی بھوے روپ سے جو ہے وہ سجایا گیا ہے سرکشہ کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مشینیں لگائی گئی ہیں کہ کوئی بھی ویکتی سمویدنشیل یا کسی بھی طرح کے ہتھیار وغیرہ لے کے اندر پر ویش نہ کر سکے اور ساتھی ساتھ اس بات کی بھی ہدایت دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پہ مندر درشن کرنے کے لیے آئیں وہ ماسک لگا کے آئیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں اس کے لیے اناؤنسمنٹ بھی لگتار اندر سے کیا جا رہا ہے مانا یہ جاتا ہے کہ بھولے نات کا جو واس ہوتا ہے وہ دھرتی پر ہوتا ہے ساون کے مہینے میں اور سوموار کا بڑا مہت تو ہے اسی کے چلتے سوموار کے دن لوگ زیادہ سے زیادہ درشن کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ منو کامناہیں تمام پوری ہوتی ہیں اور لوگ اپنی تمام منو کامناہوں کو لے کر بابا کے درشن کرتے ہیں جلا بھی شیک دکھ دھا بھی شیک اور جو ہے وہ تمام پرساد وغیرہ چلہاتے ہیں دوسری طرف کی تصویریں دکھائیں گے مندر کے ٹھیک باہر جو ہے وہ دکانیں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ یہاں پہ دھتورہ ہے پھول ہے اور تمام طرح کے نانا پرکار کے پھول ہیں یہ سب کے سب یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جو کہ یہاں پہ لوگ لے جا رہے ہیں پرساد کے لیے اور یہاں سے جانے کے بعد وہ سب اندر پرساد چڑھاتے ہیں اور بابا سے اپنی منو کامناہیں مانگتے ہیں بات کریں گے کچھ لوگوں سے سر کس وقت سے لائن میں لگے ہوئے ہیں سر ہم لگے ہوئے ہیں ساڑھے چھے بجے سے ساڑھے چھے بجے سے لائن میں لگے ہوئے ہیں ابھی بجرہ ساڑھے آٹھ یعنی دو گھنٹے سے لائن میں لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آج کے دن کا کیا مہاتو ہے اور آپ لوگ درشن کرنے کے لیے آئے ہیں تو کیا کیا ساماگری وغیرہ لے کر آئے ہیں سب میت تو کیا سامن کا مہینہ ہے سامن کے مہینے کا کیونکہ لنبی لائنیں لگی رہتی ہیں سامن کے مہینے بھولے بابا کی پوجہ کی جاتی ہے مہت بہت سو پرانا چلا آ رہا ہے اسی کے درشن کے لیے ہم لوگ بھی آئے ہیں درشن کے لیے آئے ہیں منوکامنائیں پوری ہوتی ہیں ہاں جی جی منوکامنائیں پوری ہو جائیں گی بھولے نات سے تمام لوگ اپنی منوکامنائیں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جو ہے مانتائیں ماننے کے لیے یہاں پر تمام لوگ آئے ہیں اور سب کو یہ وشواس ہے کہ بھولے بابا ان کی منوکامنائیں کو پورا کریں گے اور آنے والا جو سمائے ہوگا وہ کہیں نہ کہیں اچھا ہوگا کیمرمن گریش کے ساتھ سیما بنقوی بھارت سمچار لکھنو